اللہ علیہ وآلہ محمد وآلہ تیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین وآلہ اللہ علیہ وآلہ آدائہ مجمعین من یومِ آدائہم بلہ محمد تین رب شرح لی صدری ویسر لی عمری بحلل اقدتم من لسانی یفقہو قولی ناودِ علیم مظہر العجائب تجید ہو آونن لکفن نوائب کلوہمین وغمین شیعن جلی بے علیین بے علیین بے علیین بے علی شلوہ دعا ہے منوردگارِ عالم بانیہ نے مجلس کی تمام خاجان پر فرمائے اس عزت والے دربار سے کوئی خالدہ مانا جائے مولا اس ذکر کے وسیلے سے جتنے بے اولاد مومنین ہیں فیصل بھائی سمیل سب کی جھولیہ بات فرمائے جس اس مومن کی جو دعا میں ذمہ ہے ایک بچہ یہیں مئیلے سے عزامیں ہوتا ہے فالج کے پیشنٹ ہے بی بی کے ذکر کے وسیلے سے مولاوں سے شفائی کلی عطا فرمائے یہیں گجرات سے ملک بھائی مزہبی میں ہوتے ناصر اللہ ان کی پریشانی دور فرمائے سید امتیاز عباس سید نسار عباس سید رضا علی اختیار عباس ان سب مرحومین کے لئے دعا مغفرت ہے مالک انہیں اپنے قدموں میں جگہ دا فرمائے مالک ان کے بچوں کو عزاداری نصیف فرمائے مصافر شام کی سنگت سے منصوب جو ماتمی بیلیس میں اندر موجود ہیں جو باہر سکاؤٹس میں کھڑے ہوئے ہیں جو عزاداروں کی حفاظت کے لئے کھڑے ہوئے ہیں پنجاب گجرات پولیس جو عزاداروں کی حفاظت کر رہی ہے مالک سب کی یہ نوکری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے بھائی عاصف بھائی آفتہ بھائی عزادار جس جس کی جو دعا میرے ذمہ لگی ہے مالک قبول فرمائے حسنین شاہ جی نایاب بھائی بیمار ہیں جو جو مومن بیمار ہیں میرے بابا شدید بیمار ہیں مولا شفائق کامل آتا فرمائے عمران حیدر جو کہ فالج کا پیشنٹ ہے اس کے لئے دعا ہے سید ندیم شاہ صاحب بیمار ہیں ان کے لئے دعا ہے مولا شفائق کھلی آتا فرمائے علی رضا آنکھا بھرشن ہوا ہے مولا شفائق کھلی آتا فرمائے یا سید ندباس بیمار ہیں مالک شفائق کامل آتا فرمائے میرے اللہ یہ جو ہاتھ بلند ہیں بادشاہ حسین کے ہاتھوں کا واسطہ ان میں سے کوئی خالی مابس نہ آئے ضرور دعا کرو گے مالک ذکر کا واسطہ ہم گونگاروں کو پردے والے وارث کی زیارت نصیف فرمائے درود پردے مل کے بلند آر آسان اجازت ہے بسم اللہ ازہ داری مظلوم کربلا جو شیار ہے اس قوم کا دھیر سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ ازہ داری ہم نے شروع کی ہے جبکہ ایسا نہیں ہے اللہ کی اس کائنات کا پہلا اور آخری شہید ہے حسین جسے دنیا میں آنے سے پہلے رویا گیا ہے تھوڑی سی مشکل بات تھی اور کل بھی میں نے کوشش کی ہے کہ میں ماتم پہ گفتگو کرلوں گریاشم ہو گیا ماحول کسی اور طرف چلا گیا میرا دل ہے میں تھوڑی سی بات ازہ داری پہ کرلوں اللہ تیرے بھائی کو شفا دے بیٹا اگر آپ لوگ تھوڑی سی مدد کریں ازہ داری مسلوم پہ دو چار منٹ باتیں کر لی جائیں اگر آپ جوان ماتمی ساتھ دے تو ہاں کہنے کو تو وائز کہیں بندہ ہے عمل کا بہت شکریہ جی لکھا ہماری بسم اللہ اس میں بسم اللہ دے جواب ہے میرے کوئی لحور لفظی کو نہیں کرڑا بے ساکتا تو اڑا ہاتھ اٹھےیا کرڑا بے ساکتا تو سب بسم اللہ کیتا ہے اللہ آپ کی دعا قبول فرمایا مولا تجھے شفا دے بیٹا انشاءاللہ کہنے کو تو وائز کہیں بندہ ہے عمل کا تقریر میں تحریر میں دھندہ ہے عمل کا بولو آمدی آشاء بولو نا کچھ نہیں ہوندہ گرہ میرا خراب ہے تو اڑا تھا ٹھیک ہے نا تو پھر تو ان کی ہوئے مہربانی ہاں آکھے کافی ہے دے بولے ہو اللہ نے آپ کو شفای کو لیتا فرمائے کہنے کو تو وائز کہیں بندہ ہے عمل کا تقریر میں تحریر میں دھندہ ہے عمل کا یہ آلی مدد کرے آجے ابلیس کی گردن میں بھی بندہ ہے عمل کا اور میں آسف یہاں ہورتے کچھ میں نوندہ ہی نہیں ہے اس طرچہ اور جہاں دادار نہ بولن تھے پھر پیر میں ان گلہ ہی کر سکنا ان کی آکھنا میں گلہ تھے میرا بندہ نا یاد ہاں پیچھے بہ گئے ہو آئے جو گھروں بائی لستے ہو ہائے دری نسلان جی بندو اٹینا جی بھائی نایی جی بولو پہ نال فیصل یہ مہربانی کرو ادھر جی بندے بول سکتے ہو ضرور بولو پھو ترجیم ان تو اڑے بھی درگاؤں کہنے کو تو وائز کہیں بندہ ہے عمل کا میں آج بھی آپ گنتدار کرتا رہوں کہنے کو تو وائز کہیں بندہ ہے عمل کا تقریر میں تحریر میں دھندہ ہے عمل کا ابلیس کی گردن میں بھی دھندہ ہے عمل کا بازار قیامت میں تو مندہ ہے عمل کا اللہ عزت نے پتر دے مو شعب آش میرا بیٹا شعب آش میرا بیٹا کتنی خوشی ہو رہی ہے میں نے امتحاشاں میں دس ہی نہیں سکتا بے گجرات بدینہ علیہ اے دے اوکھے کافی دی اے دی وڈی دا دے شدی ہے بازار قیامت میں تو مندہ ہے عمل کا مندہ ہے عمل کا مندہ ہے عمل کا کعبے کا غلاف سمجھ کے امام حسین سرکار کے ممبر کے کپڑے پہ ہاتھ ڈال کے کہہ رہا ہوں تیری داعت کے لیے غلط پڑھوں انسانوں والی موت نصیب نہ ہو تو نہ بول سکے تجھے برداش نہ ہو میں معافی چاہتا ہوں چیدے پہ سمجھوتا ہوتا نہیں میں کہہ رہا ہوں بازار قیامت میں تو مندہ ہے عمل کا میشر کی تجارت میں جو ہر شہ سے بھلی ہے وہ جنس فقط عشق حسین پھلے ہوئی باتا ہے بیٹا جی مجھے دیکھنا میرے رسول کی فرد شطرت حسین ہے شنو تحمل کل جرت حسین ہے میری نماز رائے گا جائے گی کس طرح میری نماز کی تونیت حسین ہے ابلیس کی گردن میں بھی بسم اللہ کرم ارشد جی ابلیس کی اگے ہے جگہ جی اتھے تک آگئے ہوتے تھے ابلیس کی گردن میں بھی میں سمجھے دس سفر میں ملکاتا ہونی ہیں ابلیس کی گردن میں بھی بندہ ہے عمل کا بازار قیامت میں تو مندہ ہے عمل کا میشر کی تجارت میں جو ہر شئے سے بھلی ہے وہ جنس فقط عشق حسین ہے اللہ ناصر دیمشک نال فرمائے توانٹی زندگی ہوئے تسی جی وہ مرشد وہ جنس توڑے کیا گئنے وہ جنس فقط عشق حسین ابن علی ہے اللہ نے جب خلق کے میار بنائے اللہ نے جب تو سمجھے انہوں ویس سال پہلے رہوا لگتا ہے کوئٹہ ویس سال پہلے پنجابی ماں بڑھ دی گا تو سمجھے انہوں نے کر دیتی ہے تے دوسرے تیسرے منٹے جو محول لگے تے تاں بولنے ہیں اللہ نے جب خلق کے میار بنائے جو ذرف کشادہ تھے وہ سردار بنائے جو ذرف کشادہ تھے وہ سردار بنائے اللہ نے جب اہوے کھو گا عزیدہ واسطہ جے اللہ نے جب خلق کے میار بنائے اے تو اتر ہے بچے درک اتر کر کے بٹھا دیو آہو مہربانی کرو جی اچھا جی اللہ نے جب خلق کے میار بنائے جو ذرف کشادہ تھے وہ سردار بنائے سرداروں میں کچھ صاحبِ انوار بنائے انوار تراشے تو ادادار آہو مہربانی کرو جی آسفید جی مرشید ہائے دری اللہ نے جب خلق کے میار بنائے جو ذرف کشادہ تھے وہ سردار بنائے سرداروں میں کچھ صاحبِ انوار بنائے انوار تراشے تو ادادار بنائے انوار تراشے تو ادادار بنائے انوار تراشے تو ادادار بنائے ٹھکنی گیا ہمیں مندس اب جو میرے مولا کا ازادار نہیں ہے خود سے کبھی سوچے کہ وہ بیکار ہاں 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 پچھلے پچھلے بیروانی کرو دیر لازل دیو پچھلے ہائے دری ہائے دری جی بھائی جی بھائی جی بھائی جی بھائی جی غازی اس طرح دینی جی بسم اللہ گرہ اب آپ کی کیا بات ہے بیٹا آپ کے سننے کی کیا بات ہے اب جو میرے مولا کا ازادار نہیں ہے مجھے مجھے لیکھنا بیٹا اب جو میرے مولا کا ازادار نہیں ہے خود سے کبھی سوچے کہ وہ بیکار نہیں ہے تخلیق کی ترقیب میں ہیں چار اناثر چار چیزوں سے مل کے بنا ہے انسان ہاں ہوا مٹی پانی اور مزیدار باتی ہے کہ یہ چاروں ایک جیسے نہیں مرشد جی بڑی مہروانی پیر اسناد شاہ بہت شکریہ بابا مہیا کیا ذلفی پیر یہ چاروں ایک جیسے نہیں ڈیلی ہے ڈرازی ہے طبیعتی نہیں مطمئن اندرو بابا امتیاز شاہ میں اندرو آس پہ اندی پہ جملہ اگلہ آکھ ہو دی کیمت نے لب جائے گی ان چاروں میں سے تین کے مزاج میں خیانت ہے ایک کے مزاج میں حمالت ہے جی، 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 جی آپ کی یہ کہ سمجھی آپ کی یہ مٹہ آپ کی کیا بات ہے مٹہ شاہ باز شاہ باز ان میں سے تین کے مزاج میں چلو تنرک مول لے تین کے مزاج میں خیانت ہے ایک کے مزاج میں حمالت ہے آگ میں کچھ ڈالو گے جل جائے گا پانی میں کچھ ڈالو گے بہ جائے گا ہوا میں کچھ ڈالو گے اڑ جائے گا صرف تر آپ کا یہ کمال ہے سمر ڈالو گے شجر ملے گا جینا ہے آپ جی 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 آخری حلالی بولے ہائے لری صرف تر آپ کا یہ کمال ہے صرف تر آپ کا یہ کمال ہے سمر ڈالو گے شجر ملے گا ہاں ان چار چیزوں کے ملاب سے بنا ہے انسان اور میں کہہ رہا ہوں تخلیق کی ترقیب میں ہیں چار اناثر وہ ہیں میرے مولا کے ازادار اناثر نا نا افتاب بھائی چودہ کی قسم میں اکتیس پرس ہو گئے عربی کتابیں پڑھتے 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 بڑھا ہو گیا ہمیں چشمہ لگ گیا میری نظر پہ حسین کی قسم میں میں جب تک بات آنکھوں سے پڑھنا لوں اسے اپنے اندر کے شوق طرح سب ڈسکس نہ کر لوں میں اسے ممبر پہ کرتا ہی نہیں میں نے کہا یہ چاروں چیزیں ازاداریں میں ثابت نہ کروں مجھے پور زندگی گجرات نہ سنے پانی غمِ حسین میں بہنے کا ہے سباب پڑھتا ہم شاہب میں گجرات ہے جو اس بندے نو نہیں یہ بہنے دینا جڑا شیعہ ہویا تیرا بولیا باوے تسی رس جاؤ پاوے لران ہو جاؤ پاوے میرے روک جب اکال تو نہ آئی میں توڑ پہنے اس بندے جڑا شیعہ ہویا تیرا بولیا نہ 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 بچے نہ تیری مہربانی پانی غمِ حسین میں بہنے کا ہے سبب کرتے ہیں لوگ آگ پہ ماتم بسد عدب نوہے کی ہر صدا پہ ہواہے ہیں مسترب خرشِ عذابی خاک پہ پشتا ہے روز و شب چاروں پہ راج ہے تو شہِ مشرِ قین کا دراصل زندگی پہ ہے قبضہ حسین اور کادلہ یومنہ مہربانی سے میں گئے جو نہیں بولیا ہائے دری ہائے دری حاصف شاہ میں نوہ کھیلہ داری پڑ پھر ان کیمت رہے دینا تو مرد آباد نوہرہ 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 جی سکھی چاروں پہ راج ہے تو شہِ مشرِ قین کا دراصل زندگی پہ ہے قبضہ نوہرہ تُسے جیو پتر جیوان اللہ شفاہ دینی مہربانی دو آدھا شکریہ تخلیق کی ترقیب میں ہے چار اناثر بھو تو نہیں ہے بھئیہ وہ ہے میرے مولا کے عزادار اناثر اس واسطے ہیں صاحبِ اثرار اناثر خود کرتے ہیں اس بات کا اقرار اناثر خود کرتے ہیں اس بات کا اقرار اناثر اس پہلے حلالی تو لے کے حسنات پیر تو پایا کرم تو لے کے آخری بندے تک آخری بزرگ جتے بیچے نے اٹھے تک جی تیرے میرے عقیدے دی کھیڑ رال جائے تیرے تینوں عقیدے دی قسمِ حلیوں ملیوں دی قسمِ بولی جی نرلے داد سمال لکھی میں پیانا نہ آگ نہ پانی سے نہ مٹی نہ ہوا سے نہ آگ نہ پانی سے نہ مٹی نہ ہوا سے ہم خلق ہوئے فاطمہ زہرہ کے جی مرشن جی جی توڑی کیا بات ہے ہاتھ دوے اچھے حلالی ہائے اندر جی نہیں مباس جی 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 فیصل جی ہو اللہ استہ دے لیں اللہ استہ دے لیں غازی راضی ہوں نے چودہ راضی ہوں نے انہیں حطہ دے سلام کرائے اچھے کیا داری علیہ بزرگاندی کیا بات ہو اللہ استہ دے لیں اے سرکار دے ماتنگا میں تحرف کرائے بساڑے لوگا خانہ دے استہ دے لیں کہ میں جواباً باوز الفی جانو آگیا میں توڑا اپنا شوکت رضا شوکت نہ آگ نہ پانی سے نہ مٹی نہ ہوا سے ہم خلق ہوئے فاطمہ زہرہ کی دعا سے دیانے معاشر تک میرے تے نراد رہنا جے میں چھوٹ بول دا ہوں لوگ میں کراچی تو علاوہ کسی جگہ تے پسند نہیں کیتا ہے مصرے پڑا ایٹی یکھی اردو ایٹے مشکل کافی ہے اس مسدسے چائنے جیڑا میں پڑھو ہاں توڑے سوٹ کے نتیجے تھے دوسرا کے نتیجہ دے میں لو میں پڑھو ہاں حب دار کی آنکھوں میں ہے رحمت کے زخیرے میری پنجاب تھی کسی کے ساتھ جو کوئی بندہ آخری حلالی تک نہ آئے آپ ثابت کرنے ہوئے اللہ دن شفاہ دے ہوئے میں ممبری چھڑ دیں گا مرشد میں پڑے ہی نہیں پنجاب جس در تمہارے پر لوگ دان نہیں دیں ان کے کراچی دے کافی ہے میں پیانا حب دار کی آنکھوں میں ہے رحمت کے زخیرے پلکوں میں چھپے ہیں کہیں عشقوں کے جزیرے بیٹا جلدی بیٹھو جلدی جلدی مہربانی کرو یار مہربانی کر دیو ہے میں پنجابہ دن 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 تو انترلا کری جانا انہیں بچے اندرہ سمجھا دیو روئی تو انترلا کر دا میں بچے پیشے بٹھائے کرو حب دار کی آنکھوں میں ہے رحمت کے زخیرے حب دار کی آنکھوں میں ہے رحمت کے زخیرے پلکوں میں چھپے ہیں کہیں عشقوں کے جزیرے جب کوہ بصیرت سے اترتے ہیں یہ ہیرے جلدے بندے نے کوہ بصیرت نہیں پتا آئے دری حب دار کالے سے لے آئی تھے اندروں آئی میرا پتہ نے دروں نہ آئی حب دار کی آنکھوں میں ہے رحمت کے زخیرے پلکوں میں چھپے ہیں کہیں عشقوں کے جزیرے جب کوہ بصیرت سے اترتے ہیں یہ ہیرے ہو جاتے ہیں تبدیل مقدر کے وطیرے ہو جاتے ہیں تبدیل مقدر کے وطیرے صدرہ سے ازادار کو آتی یہ صدا ہے صدرہ سے ازادار کو آتی یہ صدا ہے اس جنس کا میشر میں خریدار خوندہ 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 سارے حلالی ہو دیا ماون سلام کرو میرے میں آردھا میں راوے یا راوے خوندہ سلام remaining شدرہ سے عزادار کو آتی یہ صدا ہے اللہ تیری دعا قبول گئے اوہ 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 شدرہ سے بھائی جان میرمانی جو سنٹر میں میٹھے ہو جوان تمہارا شکریہ شدرہ سے عزادار کو آتی یہ صدا ہے اس جنس کا میشر میں خریدار اس جنس کا تو آڈیا تھی نہیں ہوں اس جنس کا میشر میں خریدار خدا ہے کس ظرف کا حامل ہے عزادار کا سینہ اوہ سنگت مصافرہ شام سرچاؤں میرے سامنے سارے ماتمی سرچاؤں میرے سامنے میں پیانا کس ظرف کا حامل ہے عزادار کا سینہ نہ بغض نہ الہاد نہ اوہام نہ کینا کس ظرف کا حامل ہے عزادار کا سینہ نہ بغض نہ الہاد نہ اوہام نہ کینا چھاتی میں بسا ہے کہیں کربل کا مدینہ پڑھر جنہوں مدینہ نے ماری ریہ دے اوہ میں اوہ کیوں نہ دے گا یا کس ضرف کا حامل ہے عدادار کا سینہ نہ بغز نہ الہاد نہ اوہام نہ کینا چھاتی میں بسا ہے کہیں کربل کا مدینہ چھاتی میں بسا ہے باہتی کافی ہے لبیاجے سینہ کینا مدینہ چھاتی میں بسا ہے کہیں کربل کا مدینہ شبیر کا دشمر یا رہ پائے کبھی نہ آئے دری کس ضرف کا حامل ہے عدادار کسینا پتروں بیجو کس ضرف کا حامل ہے تیرا ترلاوی کتا ہے بیٹھا رو میرا چاند ہو گئی تیری داد میں راضی ہوں مولا گوائے میں راضی ہوں داد نہ رہی ہوں کس ضرف کا حامل ہے کس ضرف کا حامل ہے عدادار کسینا نہ بغز نہ الہاد نہ اوہام نہ کینا چھاتی میں بسا ہے کہیں کربل کا مدینہ شبیر کا دشمن یہاں رہ پائے کبھی نہ شبیر کا دشمن یہاں رہ پائے کبھی نہ صبح ماتم دوپیر ماتم شام ماتم رات ماتم شب داری جل رہی ہے آگ کا ماتم آو امدیاشہ زنجیر کا ماتم ہاتھ کا ماتم صبح شام ماتم ہی ماتم اور یار مولوی صاحب میربانی کرو مولوی اپنا ہو یا بیگانہ میں دونوں کو منع کر کر کے تھک گئے ہوں یار ان غریبوں کو ماتم سے روکنا کبھی ان سے پوچھتو سہی یہ کوئی پاگلیں اتنی سردی ہے اتنی گرمی ہے اتنا خراب موسم ہے یہ بیچارے یہاں ماتم وہاں ماتم میل سے سن کے آ رہے ہیں مجھے سن رہے ہیں اگری میلس پہ جا رہے ہیں پھر ساری رات ماتم کر رہے ہیں ان سے کبھی پوچھتو سہی یہ ماتم کیوں کرتے ہو مجبوری کیا ہے آہ میں تجھے مجبوری بتاؤں سینے پہ جو ماتم کی یہ تحریک چلی ہے سینے میں ہے دل دل میں نے حسین اپنے اور تو گالی آلے ہو اور بروال آلے ہو بولو میرے نہ لہا چھپ چھپ کر کے بولو ہائے لری جی بہت پہر پڑ دے چاچا جی پہاں دے میں نے فیر پڑھ دیلا نعرہ تو لے چکو فیر لائے تھے میں فیر پڑھ دیلا قدوم پانی مرم نے ہندہ داؤں دیا اے توڑی ہی دو ہمانے آلی سینے پہ جو ماتم کی یہ تحریک چلی ہے ہاں زندگی ہوں گے تیری سینے میں ہے دل سینے میں ہے دل دل میں حسین ابن علی ہے اٹھتا ہے جو ماتم کو عزادار کا پنجا اٹھتا ہے جو ماتم کو عزادار کا پنجا تہذیب کے سینے پہ افکار کا پنجا ہر دور میں ہر ظلم کے انکار کا پنجا پانچ انگلیاں ہیں پانچ اٹھتا ہے جو ماتم کو عزادار کا پنجا پانچا پانچا چاکے ہائے گری جیو ہے نا یاد دعوہ کبول ہونی اٹھتا ہے جو ماتم کو اٹھتا ہے جو ماتم کو اٹھتا ہے جو ماتم کو عزادار کا پنجا اٹھتا ہے جو ماتم کو عزادار کا پنجا تہذیب کے سینے پہ افکار کا پنجا ہر دور میں ہر ظلم کے انکار کا پنجا پانچ انگلیاں ہیں پانچ کے اقرار کا پنجا اپنے سیدی گولی میں اپنے سینے دلانگا جس بندین ڈر لگے بارتشیب لے جائے ورنہ میں پڑھو ہاں تہذیب کے سینے پہ افکار کا پنجا ہر دور میں ہر ظلم کے انکار کا پنجا اسلام کی پنیات کا ڈھانچا بھی یہی ہے رخصارِ یزیدی پہ تمہ جائے تہذیب آپ پھر پڑھ دیو توڑی کیا بات توڑی کیا بات ہے پھتراؤں توڑی سرندی کیا بات ہے اسلام کی بنیاد کا ڈھانچہ بھی یہی ہے رکھ سارے یزیدی پھر تمہچہ بھی یہی ہے ہاں آگ پہ ماتم میں ہے پہ نہاں یہ سلی کا مہربانی آگ پہ ماتم کو مزا کے آگ پہ ماتم تو چل کے دکھا نا ایک ہی وقت میں دو موجزے اس آگ کے ہیں مہابی جی کہتے غور کریا جائے ایک ہی وقت میں دو موجزے اس آگ کے ہیں پہلا موجزہ جو اسادار ہیں محفوظ نکل جاتے ہیں اور دوسرا موجزہ اس آگ کا یہ ہے شوقت جو نہیں مانتے گھر بینڈ کے جل جاتے ہیں ماتمیہ دے ہاتھ ہنچے ہائے لری توڑی بھا جی کیا بات ہے ایک ہی وقت میں دو موجزے اس آگ کے ہیں جو ازادار ہیں محفوظ نکل جاتے ہیں شاب آش جس نے بھی یہاں سے مصرہ دور آیا اس کا شکریہ دوسرا موجزہ اس آگ کا یہ ہے شوقت جو نہیں مانتے گھر بیٹھ دوسرا میکرہ ہے اس سے کہہے ہیں اس نے عمری تینوں کیے ہیں اس نے عمری کام کیے ہیں میو سناک میں شہید اللہ حمد ہمارا شرائی مہتم نہ بشتے گا جنرے دم ہمارا ستم کے آگے نہ جھک سکے گا یہ سر خدا کی قسم ہمارا ہر جگہ پر ہسانیہ سے شکست دکھائی سبیوں سے آپس میں لڑ رہا ہے کلم تمہارا تُسھے سارے پاوے نے سکھائے ہو میں محسوس کر رہی ہے میں جدو ادھا گھنڈا پڑھ لگے نا انہیں باغن چھیڑ دینا ہاں ہو اے تھی چھیک ساکستہ دی میرے نا میرے ماں تھے بمہرہ بیش کے علی تیرے ماں تھے بے آخر شکن کس لی ہے میرے ماں تھے بے مہرہ بیش کے علی تیرے ماں تھے بے آخر شکن کس لی ہے اپنی آنکھیں میری اپنے آنسوں میرے تیری آنکھوں میں ہے یہ چوبن کس لی ہے صدقے 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 تیرے حد تو اپنی آنکھیں میری جیون بطر دولے اپنی آنکھیں میری اپنے آنسوں میرے تیری آنکھوں میں ہے یہ چوبن کس لی ہے اپنا سینہ میرا ہاتھ حفرے میرے تیرے سینے میں ہے یہ چوبن کس لیے اور میرے پاؤں جلیں نہ جلیں تجھ کو کیا میں جلوں نہ تجھے ہے جلن کسی میرے پاؤں جلیں نہ جلیں تجھ کو کیا میں جلوں نہ تجھے ہے جلن کسی آگ پہ کر کے ماتم میں ہوں پرسکوں میرے قبضے میں تشخیر کی باغ ہے آگ پہ چل کے بھی مجھ کو کچھ نہ ہوا تیرے سینے میں دراصل یہ ہے آخری حلالی آخری درواز اللہ حلالی بولے ہائے دری اللہ حلالی بولی کا ملاندلہ وہاں کسی کلندر سے کم نہیں ہے اس کا کشکال کی سخاوت کسی کلندر سے کم نہیں ہے اس کا کینٹھے کا ایک دانہ ہزار کوہر سے کم نہیں ہے مجان کیا ہے فراز معاشر فرشتے نہ دینے ہمیں سلامی ہمارے سینے کا داغ ماتم نشان حیدر سے کم نہیں ہے سارے موقع آئے یہاں پہ سے کوران دی کا سمی بباہ جیہاں کتمتے ہوتے ہیں اللہ حازنہ ہو جائے سارے موقع آئے ہیں اوہ بھائی جن اللہ و میرے سی لحمہ فرماتے ہیں کہ میلانِ محشر میں ایک لمحہ ایسا بھی آئے گا جب وہ نظر نہ آنے والا حبیب سے کہے گا حبیب میرے پاس آجا وہ نظر نہ آنے والا محمد آمد محمود سے فرمائے گا محمد میرے پاس آجا نبی فرمائے کہ میرے اللہ میری ریایہ مجھے ڈھونٹ لئی ہے اتنی داڑیاں گریب کی اتنے سجدوں کے نشانیں گریبوں کے ماتے پر ان مازاں پڑھ پڑھ کے خیر ہو گئی ہے مسکینہ لئی ہاں ہاں پہنچ پہنچ ساتھ ساتھ حاج مسکینہ کیتے ہیں آج ہم عاشر دی دیا لئی ہے وہ میں لفدیں بھر دے رہتے ہیں تو اللہ کا من پیانا ہے میرے کول آجا اللہ فرمائے گا نہیں نہیں تو میرے پاس آجا مالک میں تیرے پاس آجا ہوں میری ریایہ مجھے ڈھونٹ رہی ہے اللہ فرمائے گا اس لیے تو کہہ رہا ہوں میرے پاس آجا میرے محبوب میرے دل یہ میری مرضی ہے اس کی بخشش ہو جسے حق کا ولی جانے دے میں نظر آتا نہیں تو بھی میرے پاس آجا پل سے گزرے ہی وہی جس کو ولی جانے پتر جی منٹ وڑے اللہ علیہ وسلم سلامت رکھے آخری کھلوتا مات بھی اے پذروں پڑے بیٹھے رہے تھے ہم نے کمشی ہوتے آئے دری میرے محبوب میرے دل یہ میری مرضی ہے اس کی بخشش ہو جسے حق کا ولی جانے دے مقوردہ آجاہری زاوییتے مقوردہ آجاہری زاوییتے مکو فکر کا سفر دسامن دیو جا 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 تے مچ کچھ دیوڑی ہے حالہ ذوار سنا وڑ دیو جا جا تے مچ کچھ دیوڑی ہے حالہ ذراہ ذوار سنا وڑ دیو ایک طرف ہے جنت نہیں زوار گوھر نہیں یہ ایک اور زوار ہیں وڑی آسا شاعر ہے مظفرگڑ کا یہ ان کے مصر ہیں اللہ اسے عزت دے ایک طرف ہے جنت ایک طرف ہے جہنم بیچ میں ہے پل سرات سمجھا جی میری گاہ پل سرات سے گزرنا ہے لوگوں نے اب پتہ نہیں کس کے سواری سے گزرنا ہے لوگوں کو پتہ ہو میں آ لے لیتے ہیں میں اس پہ کوئی بحث ہی نہیں کرتا ہوں کہ کس کس نے کیسے گزرنا ہے علام میں یہ سی لکھتے ہیں علی والا پل سرات سے یوں گزر رہا ہوگا جیسے کوئی رئیس اپنے گھر میں ٹہلتا ہے اب مہتمی پتہ نے دوں ایک پاس جنت ہے ایک پاس جنہ میں تے وچ پل سرات ہے اب پل سرات سے علی والا یوں ٹہلتا ٹہلتا آپ پا جی کی آلے ہیں ٹھیک ہو مالو سناؤ بچے ٹھیک ایک پل سرات تک اللہ ہو رہی ہیں مندیں خائف ہیں خوف زدہ ہیں بھی یار پل پل گزریں گے کیسے علی والا ٹہلتا ہوا جا رہا ہے یہ اچانک جہنم سے آواز آئے گی علی والو ذرا جلدی کرو پل سے گزرنے میں حسنات پیر ایڈا اوکھا پینڈائے نا میں شوکت رضا شوکت ما شر تک مشکور ہو جانگا اس مندیں جن سے مجھے تھی ہو افتا بول بیا علی والو ذرا جلدی کرو پل سے گزرنے میں عدو کے واسطے میں کچھ زیادہ زرد ہو جاؤں جہنم کہے گی عدو کے واسطے میں کچھ زیادہ زرد ہو جاؤں اور تمہارے دل کے اندر ہے علی کے پیار کی ٹھنڈک کہیں ایسا نہ ہو میں اترامن سرد خونجی میں فیصل تسی جیو سیاد جی 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 تسی جیو ایدہ چکیہ داڑیاں سلام کریں جی بگر رکھو کتر جی بند وڑے آئے دری تو آٹی ہے زندگی تیری یار بڑی مہربانی میں تے پر سنتا سوچی جانا بے اس باس تو پیچھے بندے بغیر خرچے تو سنی جاندے چلو تیری بڑی مہربانی ہاں آگ پہ ماتم میں ہے آئے دری مہربانی پترا اللہ اس طرح دے نا ہاں آگ پہ ماتم میں ہے پہ نا یہ سلیکہ آگ پہ ماتم میں ہے پہ نا یہ سلیکہ ہے نار جہنم کو بجھانے کا طریقہ دیریاں کرڑا وہ جنہاں پندیاں میں لیس تو بار جا کے فتوہ لانا ہوں دے ہونے لا دیوں میں پہ پڑ دا من کافرہ کھو من غالیہ کھو من مشرقہ کھو جوت وڑا دیل مننے میں علی دیش کے جرازی ہیں یہ علی تیرا حسین آم بھلا لگتا ہے تیری نسبت سے یہ اسلام بھلا لگتا ہے لوگ کہتے ہیں تیرے عشق میں کافر مجھ کو اور میرے دل کو یہ الزام بھلا جی با جی جی با جی تھک گئے ہوتے بس کریے ورنہ نتیجے تک تو انہوں پڑا گئی ہے میرے دل کو یہ الزام بھلا لگتا ہے بلکل میں راضی ہوں جس کا جو جی آئے وہ فتوہ لگائے شوکت رضا ممبر بغیرہ میں راضی ہوں آگ پہ ماتم میں ہے پی نہا یہ سلیکہ ہے نار جہنم کو بجھانے کا طریقہ ہر ماتمی ہوتا ہے حسین ابن علی کا سلیکہ طریقہ علی کا ہاں یہ گا لوی دانسلین ہر ماتمی ہوتا ہے حسین ابن علی کا دیتی ہے دعائیں اسے جنت کی ملیکہ دیتی ہے دعائیں اسے جنت کی ملیکہ ملنگِ حسین دینو آج تو بات نہیں سننا باقی زندگی میرا بائی کار کر دیو عقیدے تو کوئی سمجھوتا نہیں ٹکڑے ٹکڑے میرے کر دیو میں نواغ لا دیو ممبر دے پیانا جو پردہ پہ قبر دیرا تھا کہی میرا خیدہ ماتمی آگ پہ ماتمگر کے نکلتا ہے مرشد اس کے پاؤں کے نیچے ماتمگر نشان ہوتا ہے شوقت کہتا ہے جو نقش ازادار کے قدموں کے تلے ہیں منکر کی جبینوں کے نشانوں سے بھلے کہ نا نہیں ماننا پھرکل اٹھا ہے کہ نوارج نہیں نا سننے میں دوئے ہاتھ ہوتے 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 لے دار تو بہر سے لے گئے ہو ہیلی 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 نازی بیٹھے ہو نازی بیٹھے ہو جو نقش ازادار کی بٹھا 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 اس بچے کو جو نقش ازادار کی قدموں کے تلے ہیں منکر کے جبینوں کے نشانوں سے جو نقش ادادار کے قدموں کے تلے ہیں منکر کی جبینوں کے نشانوں سے بھلے ہیں سچ ہے کہ نظر ہو تو ہٹے ایپ نظر کا ہوئے 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 لبستاجی پہنے انتے بند کر دیتی ہے انتے پہنے بادشاہ پہنے مقدر دی گا لے تُسا میں این واقع ہے کہ میں تو این واقع ہے بچہ کونے پہ یہ اختیار تھا بچہ عالم جو کھڑھو تا سی تُسے میں این واقع ہے نا بیس بچے ہیں یہ کس نے بتایا اسے شیخائے کس نے اسماعید کو آدھا بے فرزن دی ادادار کے بچے کو بتانا نہیں پڑتا ہاں مجھے آج تک یاد ہے چاریس پینتالی ہزار کا وہ اجتماع تھا پچھلے سال جب دس محرم کو شاہدتے ہوئی تھی کراچی میں اور اس کے بعد آپ کا نوکر وارم محرم کو تیرہ محرم کو پڑھنے کیا تھا میں نے ممبر پیران کیا تھا کہ میڈیا پورے کا پورا چتنے چینل سے سارے کا سارے انچولی کراچی آئے ہو تھے اور میں نے میڈیا پہ کہا تھا ان مولیوں سے کہوں ہرسین کا نام مانے ہم غریبوں کو ازاداری کرنے دے جب ہم کسی کو شیڑتے نہیں ہم اپنا بات ہم کرتے ہیں اپنا پیسہ لگاتے ہیں اپنے آپ روتے ہیں تمہیں اس سے کیا تکلیف ہے باقی تم یہ سمجھو کہ تم ہمارے دل سے ہمارے پچوں کے لینے سے علی نکال لوگے میں نے کہا میں ممبر پہ پورا میڈیا سن رہا ہے اعلان کر رہا ہوں کسی علم والے گھر کے دروازے پہ جا کے دستگ لے دو اس گھر میں جو سب سے چھوٹا بچہ ہو اس بچے کو گلالو شوقت آئیڈی کارٹ کی کوپی لگا دیتا ہے سائن کر دیتا ہے میں مدہ بھی چھوٹوں گا اگر میری بات غلط ثابت ہو جائے شیعہ گھر کے جس بچے کو چھوٹے سے چھوٹے بچے کو ابھی تک باپ کا نام نہیں آتا اسے بھی علی کا نام آتا ہے اسنا آپ پیر انجن نہیں جی پیر یہ گلانجنوں میں میں ذکری چھٹ دیا گا ناکری چھٹ دیا گا شیعہ گھر میں عزدار گھر میں جی مرشد جیس بچے کو ابھی تک باپ کا نام نہیں آتا اسے بھی علی کا نام آتا ہے سچ ہے کہ نظر ہو تو ہٹے عیب نظر کا موسم تو کبھی دیکھنا توحید نگر کا آئے 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 توحید نگر نے چھوٹ کر کے مار سٹیانیمن پورے چوالی منٹ انجا سیکنڈ ہو گئے نے پنتالی منٹ میں داد دے کے میرا دل دکھی کر دیتا ہے سچ ہے کہ نظر ہو تو ہٹے عیب نظر کا موسم تو کبھی دیکھنا توحید نگر کا مغموم فضا سرخ شفق خزن سہر کا مغموم فضا سرخ شفق خزن سہر کا اور مولوی آہ میں تجھے دکھاؤں اس واسطے کالا ہے غلاف اللہ کے گھر کا اس واسطے کالا ہے اس واسطے کالا ہے غلاف اللہ کے گھر کا توحید پرستار ولی ابن ولی ہے خالق بھی عزادار حسین ملوی آہ میں تجھے دکھا ہے نسلہ جیون دو سدہ سکی رہو سدہ آباد رہو میں آیا ہم تو عزیز کچھ یتیموں کا ذکر کر رہا تھا میرے دل کر گیا شبیر گھر سے لے کے چلے تھے جو کاروان وہاں سید دعا وہ دیونے آلے ہو اوہ ماتمی پتروں پیرہ سنین میں آکھے شبیر گھر سے لے کے چلے تھے جو کاروان بیٹا اب ضرور دعا مانگنا منزل سے قبل بہن کی نیا اجڑ گئی صدقے کیا بات ہے یا کیا بزرگی ہے کیا سفید ریش ہے کیا چیخ نکل گئی ہے پورا مصر ہی پڑھ دی ہے بزرگوں نے شبیر گھر سے لے کے چلے تھے جو کاروان منزل سے قبل بہن کی نیا اجڑ گئی کوئی منت نہیں تیری مرضی رو تیری مرضی نہ رو میرے واسنے اور رونا ہاں شبیر گھر سے لے کے چلے تھے جو کاروان منزل سے قبل بہن کی نیا اجڑ گئی سب بی بیاں لوٹی ہیں سرے دشتے کربلا پر کربلا اجڑا سے پہلے رو کہیے اوہ میں سجھ گئے پاڑی ادھیان ہے پردہ ہوئے چاچا جی جتنی واری آنکھوں میں پڑھا جتنی واری چاچا جی آنکھوں میں پڑھا جی چاچا جتنی واری حکم کرو شبیر اللہ اس طرح دینے یار تو نظام دینہ حکری کر دیں میری سینڈ ترہ دی ہو شبیر گھر سے لے کے چلے تھے جو کاروان منزل سے قبل بہن کی یا زہرہ منزل سے قبل بہن کی نیا اجڑ گئی سب بی بیاں لوٹی ہیں سرے دشتے کربلا پر کربلا سے پہلے بابا سنات شاہ جی زندگی دیکھ پیار ہے توڑے نال دل کر گیا میں قدوی کسے میری سجد ایک واری دو روائیاں نہیں پڑھیا ایک روائی ہو جاتا دیو میں پڑھ دا جاؤ کرتے ہیں بے قصوں کو پریشان عید پہ پتہ نہیں کیوں عزل میرا دل کردہ پیار اللہ ناصر دی ہے زندگیہ کرے میں پیانا کرتے ہیں بے قصوں کو پریشان عید پہ ہوتا ہے گھر بطول کا ویران عید پہ بہت کو وڈا بندہ ہے حیدر کا سر کٹا کبھی مسلم زیبا ہوا زینب کو لوٹتے ہیں مسلمان اب آج سے جنہی آدم آتم چلو روتے آؤں دے ہی نہیں جنہی ماتمی سنگا تے پتر بیٹھے نونا نونا کھا تمہارا سیدھے یہ فیصل دعا مانگتے سیدھے اولاد مانگتے سیدھے یہ جنہی ماتم کر کے مانگتے سیدھے نہیں فیرہ کھا کرتے ہیں بے قصوں کو پریشان عید پہ ہوتا ہے گھر بطول کا ویران عید پہ حیدر کا سر کٹا کبھی مسلم زیبا ہوا زینب کو لوٹتے ہیں مسلمان زمانہ عید مناتا رہا علی کی بیٹی اموال کھول کے ماتم کرتی گا عجیب قسمت ہے رکیہ کی ایک عید پہ خودی یتیم ہو گئی دوسری عید پہ بچے یتیم ہو گئی اللہ یاب ان کی آکھا میں جڑا اس جملے تحائے نہیں کر سکے دو عید ہیں نا شاہ جی اسلام میں ایک رمضان والی ایک زیر حج والی ایک عید پہ خودی یتیم ہو گئی دوسری پہ بچے یتیم ہو گئی آخری سلام کرنے آئیں قبرِ بطول پہ علی کی بیٹی ہیں بڑے آرام سے پانچ محرم آج ہو گئی ہے میں نے جان بوجھ کے پندرہ سولہ منٹ رکھ لی ہیں تاکہ مسائب تھوڑا زیادہ اور کر لیا جائے معاف کریں دن رون دینے دن عدداری دینے اگلے سال جڑا بچے گا اور روئے گا آج رو لو محمد الویجہ امام زندگی قسمت امام زندگی قسمت امام زندگی قسمت امام زندگی قسمت بیٹھیا نہیں نا تسی کتنا انتظام کی تو ہے آر رکھ میرے سیرتے کورا علیدی آدھیاں بغیر چادراتوں کبھی یہ سباگار کبھی یہ حجوم کبھی وہ حجوم کبھی بے غیرتوں کا مجمع کبھی شرابیوں کا مجمع کبھی حرام زادوں کا حجوم فیصل آج میرے نال سعودہ دے کاریان آج ماتم کر کے مانگ دے سیولاد یہ نہ ملے دے میرا گریبان بھڑی آج ایک واری سارے یار ماتم کر کے جو جو منگن آئے ہو ایک واری اگلے جملے دے ماتم کر کے منگو دے سیولاد قرآن دیکھ سمیتو ماتمی بھترے اللہ جانے ناچنے والے کتنے تھے اللہ جانے پتھر مارنے والے کتنے تھے اللہ جانے زینب کا مزاق اڑانے والے کتنے تھے اللہ جانے تازی آنے مارنے والے کتنے تھے اللہ محمد زادہ کہتا ہے یک سد ہزار نفر بودل برائی طبلہ جس کے گھر بہن ہے وہ ہائے کرے گا باقیوں کی مرضی اللہ محمد کہتا ہے ایک لاکھ بندہ دھول بجارہ تھا دنبیان میں کہہ رہی تھی اوہ میں غازی کی بہن ہوں اوہ میں اکبر کی ماں ہوں اے مجھے سمعور پہ چادر دے دو اوہ میں اگلے موڑ پہ واپس کر دوں گی اوہ میں حسین کی بہن ماتم 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 گا ہاتھ مار سینے دے یہ دن رونے کے نہیں یہ دن ماتم کے میں آفتا آپ دی خوش آمد کرا میں نے ویٹھیں بہتا آجائے میں سارا فضیر بڑھتا رہا آفتا بڑھتا پوڑا گھنٹا روندہ ہی رہا شاہ جی قرآن دی کسنے ماتمی سرکار دا سامنے بہتا روندہ ہی رہا ہے پورے فضائلے سے آخری سلام کرنے قبر بطول پہ آئی علی کی بیٹیاں سب سے پہلے شام کی قیدن آگے بڑھی میری شہدادی نے ماں کی قبر پہ دونوں ہاتھ رکھے گا اما 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 او میری زخمی اما او میری دکھیاری اما او میری چھوٹی ہوئی پسلیاں والی اما او میری تماچے کھانے والی اما او میری تازیانوں سے زخمی ہونے والی اما اور میری گرتے ہوئے دروازے کے نیچے گرنے والی امم اور میری ہاتھ پہلوں پہ رکھ کے سونے والی امم اممہ تُو نے دنیا سے جاتے ہوئے کہا تھا نا زینب میرے حسین کا ساتھ نہیں چھوڑا اممہ تیرا حسین بدینے سے جارہا ہے میں ترے حسین کے ساتھ جا رہی ہوں اممہ میں تیری قبر پہ وعدہ کرنے آئی ہوں جب میں مدینے آؤں گی نا حسین کا بیٹا ہوگا مجھے ماں کہنے والا اممہ جب میں واپس آؤں گی نا حسین کی اولاد ہوگی اممہ میرا بیٹا نہیں ہوگا مجھے ماں کہا جی اچھا جی اجماعتم کی تیتے تین قسم امام سیندھے دکھر دی کچھ ہی نزویہ کراچی تو میں شوکت ردانے اے جملہ رزویہ چوکنے ویچ چاکھے علی چوکنے ویچ تے بندیاں کس رنگ جماعتم کی تیمیریا بھیڑا اے جملہ تو آنے واسطے مرد رومن نرومن علی کی بیٹی نے گا اممہ بہلے بھائیوں کے شہر میں جاتی ہے جھولیاں بھر گے آتی ہے میں تیرے بیٹوں کے شہر سے جھولی کھالی کر گے اللہ حکر اللہ حکر آج روکو ملاللہ حوصلہ 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 سانس لے لو سانس لے لو سا کٹ لے میرا پتر اللہ شیفانی علی کی بیٹی نے کہا اممہ بہنے بھائیوں کے شہر میں جاتی ہے جھولیاں بھر کے آتی ہیں اممہ میں تیرے بیٹوں کے شہر سے جھولی خالی کر کے واپس آ جاؤں گی پتہ نہیں کیوں اس نین میں دل پر کرتا ہے یہ بانی یہ مجید سجادر دین عاصف شاہ کہ میں زہدی صاحب دیکھ جملہ پڑھی جاؤں اللہ مادر حسن زہدی صاحب کبلہ نے کربلا گام شاہیوں میں زینب پڑھتے ہوئے کہا تھا میں زید زادہ ہوں اور میں منت کرتا ہوں سیدو تم میں سے کوئی کازمی کہلاتا ہے کوئی رزوی کہلاتا ہے کوئی نکوی کہلاتا ہے کوئی زہدی کہلاتا ہے کوئی آبدی کہلاتا ہے انہوں نے کہا تھا میں منت کرلوں سال کا کوئی ایک دن تیہ کرلوں اس دن کہا کرو ہم زینب کے بیٹے ہیں اور یار زینب کی نسلی ختم ہو گئی ہے اور یار زینب کی جھولی خالی ہو گئی ہے گنگار ہو گیا وہ بندہ جو شیعہ تھا اور اس نے ہائے نہیں کی اور یار زینب کو ماں کہنے والا ہی کوئی نہیں رہا اور یار علی کی بیٹی کی جھو سدکے اور تیرے ماں تم تو ہاتھ پکڑ اس کا غازی کا واسطہ غازی کا واسطہ اس کا ہاتھ پکڑ اور یار زینب کی نسلی شاباش شاباش اللہ کرے یہ آنکھیں سلامت رہے دھر گیا ہے یہ چہر آنچوں سے زینب کو ماں کہنے والا ہی کوئی نہیں رہا یہ بی بی پی چھے تھی ایک اور بی بی آگے بڑھی ایک اور بی بی آگے بڑھی یہ تمہارے قریب ہیں نارو وال پاشا نے مجھے بلایا تھا اللہ اسے زندگی دے آج تک وہ ماتمی انتیاز شاہ زندہ ہے اس نے مجھے میلے سے پہلے کہا ہے کہ اٹھارہ سال ہو گئے میری اولاد نہیں ہے میں نے اس جملے پہ رک کے اس کا نام لے کے اسے کہا ہے اس جملے پہ ماتم کر اولاد مانگ اس علی کی اس بیٹی سے آج اس کی گود میں بچہ کھیل رہا ہے میں نہیں پتا کیڑی میری ماں کیڑی بہن خالی جوڑی میں تھی ہے میری امامہ جو میری آواز سوڑے تک جا رہی ہے تو اولاد ضرور منگیا جو یہ پیچھے تھی علی کی ایک اور بیٹی آگے بڑھی اس نے ماں کی قبر پہ دونوں ہاتھ رکھے کہا امامہ دعا مانگ کسی شریف کی بیٹی بے اولاد نہ ہو امامہ زینب کی اولاد تھی نا امامہ اس نے اولاد کا مان او نایا آپ کو اولاد شفا دینی امامہ زینب کی اولاد تھی نا اس نے اولاد کا مان کیا ہے امامہ میری اولاد کوئی نہیں میرے پاس ہر کی چادر ہے امامہ تیری قبر پہ وعدہ کر رہی مگر چادر زینب سے پہلے نہ دوں مجھے میدان محشر میں بیٹی نہ کہنا یہ دونوں پیچھے ہٹی ایک اور بی بی آگے بڑھی اب نہیں پرداشت ہوتا تو مجھے معاف کر دیں ناصف شاہ یہ دونوں پیچھے ہٹی ایک اور بی بی آگے بڑھی یہ سیرانے آئی تھی وہ پہنٹی آئی انہوں نے سیرانے ہاتھ رکھے دلفشاہ اس نے پہنٹی سر رکھا انہوں نے کہا امامہ اس نے امامہ نہیں کہا اس نے کہا زینب کی امامہ کلسوم کی امامہ حسن کی امام حسین کی امام یہ تیری اپنی بیٹیاں تھی میں تیری قریز کی بیٹی ہوں یہ تیرے بیٹوں کی بہنیں تھی میں تیرے نوکر کی بہن ہوں میں تیری قبر پہ وعدہ کرنے آئی ہوں زینب بیٹے دے گی مگر کربلا کلسوم چادر دے گی مگر کربلا امامہ کربلا سے پہلے اجڑ جاؤں گی اوئی عید کی رات ہوگی تو آ کے کہے گی رکیہ چادر اتار ماتم بال کھول اوپالوں میں مٹی ڈال اور تیرا سحاق اوصلہ پکڑ لیں اس کے ہاتھ غازی کا واستہ پکڑ لیں اس کے ہاتھ آدھا منٹور آدھا منٹور دن رونے کے ہیں یار دو منٹور رو لیتے اگلے سانچو پچے گا وہی رو ہے جی جی اللہ پتر دے زندگی کری اللہ پریشانیاں دور فرماوی اللہ زندگی کری نہ سر دی جی شاجی دے دے اجازت پڑی جو آ رکھ میرے سر پہ قرآن یہ ذکر مظلوم ہے یہ قرآن ہے یہ میرے سر پہ یہ علم ہے اس میں میرا ہاتھ ہے شیعہ مذہب میں اس سے بڑی قسم کوئی نہیں قرآن سر پہ ہاتھ علم پہ تیرے رنانے کے لیے غلط پڑھوں اگلا سانس رصیب نہ ہو تُو نہ کر سکے ماتم تُو نے ہر حال میں غازی کی بہن سے معافی مانگنی ہے دین بچانے کے لیے کربلا کے جنگل میں کسی ماں نے ایک بیٹا دیا ہے شاجی کسی نے دو دیئے ہیں غازی کی بہن نے کم سے کم چار دیئے ہیں غازی کی بہن نے کم سے کم چار دیئے ہیں امتیاز شاہ میں تو اوڈے تو ماں بیویا مانگنا حسنین شاہ میں نے معاف کری میں نے واقع ہے بھائی عباس نے مسائے بھائی روڑتے دلے میں تاں پیا پڑھنا اے میں نے معاف کر دی میں نے معاف کر دیا جائے گجراتا لے میں نے پتر سمجھ کے معاف کر دیا جائے میں نے غازی دے علمہ دی قسمیں دین بچانے کے لیے کربلا کے جنگل میں ہر ماں نے بیٹا دیا ہے اکیلی رکیہ ہے جس نے بیٹی دی ہے اور میں نے نہیں پتا بھئی اور بندہ شیعہ ہے جیلا ہاتھ نہیں مار سکیا اور بندہ شیعہ ہے جیس نے بیٹی دی ہے چار سال کی بیٹی مسلم کی شامِ غریبہ اس بچی کی چادر لیزے سے اتر گئی گوشوارے اتر گئے دامن میں آگ لگ گئی دامن میں آگ لگی تھی یہ بچی دونوں ہاتھ سے ماتم کر کے جا رہی تھی دریا کی طرف اس کی آواز آ رہی تھی مامو عباس میری چادر اتر گئی مامو عباس میری ماں کو تاتھی آنے لگ گئے مامو عباس میری ماں کا پھرکا اتر گیا مامو عباس میرے دامن میں آگ لگ گئی مسلمان گھوڑوں پہ بیٹھ کے اکبر کا پرسہ دینے آ رہے تھے غازی کی قسم ہے چار سال کی بیٹی رکیہ کی کسی گھوڑے سے تکرائی مسلم کی یتیم بچی پڑی رہی اوپر سے گھوڑے گزر گئے یتیم سیادہ دی جسے نہیں آتا ماتا مافی ہائے حسین ہائے حسین جی جی آصف شاہ منتہ سمیقی کروں منتہ سمیقی کروں بزرگان دینی باس کر بچھو بندیاں ہاتھ مالنے نباس کر گزرتے رہے گھوڑے پڑی رہی مسلم کی بچی شام گزر گئی آدھی رات کا وقت تھا کربلا کا جنگل تھا رکیہ ایک ٹیلے پہ بیٹھ کے کہہ رہی تھی حسین دین میں جتنے ٹکڑے کاسم کے ہوئے تھے رات کو اتنے میری بیٹی ماتام ماتام جسے نہیں آتا نہ کرے اوہ حسین اوہ تیرے پاس امامہ تھا اوہ میرے پاس جادر بھی نہیں اوہ میں اٹھاؤں کیسے جی جی لا پڑا لا پڑا اتھا میڈو بھی اور نہ پڑا ماتامہ 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 موسیقی